السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر حاضر ہیں آپ کے خدمت میں ایک اسلامی ویڈیو لے کر جس میں آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک نئی جانکاری ملے جس طریقے سے ہماری پچھلی تمام ویڈیو میں آپ کو ایک سے ایک نئی جانکاری ملی ہے اور جس سے آپ نے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسلامی باتوں کو آپ تک پہنچانا تاکہ آپ اس پر عمل کریں گناہوں سے بس سکیں اور اچھے اچھے کام کر سکیں آج کی ویڈیو بھی بہت ہی خاص ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو بہت ہی آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ آسان طریقہ آپ میں سے ہر کوئی کر سکتے ہیں بلکل آسان ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کیوں خاص ہے اور کون سی جانکاری آپ کو ملنے جا رہی ہے تو آج ہم حدیث کی روشنی میں ایک ایسے طریقے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا جنت میں جانے کی کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے تو وہ بہتر طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے بس ایک عمل ہے اس ایک طریقہ ہے اس پہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم ہوا تو جرور اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا تو آئیے ہم جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ عمل کرنے سے جنت اللہ تعالی عطا فرمائے گا تو حدیث پاک سنئے حجت ابو دردہ حجت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے حجت ابو دردہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ ایسا عمل بتائیے جس پہ عمل کرنے سے ہم جنت میں جائیں اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے تو ہمارے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گصہ نہ کرو سبحان اللہ گصہ نہ کرو اور اس کا حوالہ سب سے پہلے میں دے دوں حوالہ ہے کتاب مشہور و معروف ہے مجمع الزوائد جلد آٹھ صفحہ نمبر ستر پیارے دوستو حضیث پاک ہم نے بیان کیا اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا اور اس حدیث پاک سے بلکل صاف طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے اور گصہ نہیں ہوتا اور کبھی گصہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا تو یہ بہت پیارا عمل ہے اس طریقے پر آپ عمل کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی آور فرماتا یا کوئی کہتا تو شاید ہمیں یقین نہ ہوتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ بات سچ ہو کے رہے گی انشاءاللہ تو آپ گصہ مت کریں کیونکہ گناہوں کا جو جڑ ہے وہ گصہ ہے انسان گصے میں آ کر بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے لیکن جب گصہ ہی نہیں آئے گا اپنے آپ پر ایک انسان کو کنٹرول ہوگا گصہ نہیں کرے گا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی برا کام نہیں ہوگا اور جب برا کام نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے لیے جنت بنایا ہے اور جب ہم مارا گصہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گصے سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ پیاری جان کریں اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے مومن بھائیوں تک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس قیمتی بات کو جان سکیں اور ان کے اندر ایک نئی جانکاری وہ نئی جانکاری وہ حاصل کر سکیں اور اسلامی ویڈیو اسلامی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خود آفیس